وہ چیزیں جو لڑکیاں رشتے میں چاہتی ہیں رشتے میں داخل ہونا اتنا آسان نہیں جتنا کہ باقاعدہ دیٹ پر جانا اور رات کے پہر تک فون پر بات کرنا اگر آپ بہترین بوائے فرین بننا چاہتے ہیں جو اپنے تعلقات کو دیر پا رکھ سکے تو آپ کو یہ معلوم کرنا ہوگا کہ آپ کی گرل فرین کو کیا ضرورت ہے لڑکیاں خدا کی انوکھی تخلیق ہیں جنہیں پیچیدہ طور پر خوبصورت بنایا گیا ہے انہیں بعض اوقات سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے خاص طور پر ان کے ہارمونل ادم توازن کے ساتھ لیکن وہ بلا شبہ پیاری ہیں اگر آپ اپنی گرل فرین سے پیار کرتے ہیں اور آپ اسے اپنے رشتے سے خوش اور مطمئن رکھنا چاہتے ہیں تو ان بنیادی چیزوں کو دیکھیں جن کی اسے ضرورت ہے لڑکوں کی طرح لڑکیاں بھی عیبدار ہوتی ہیں اور وہ غیر مشروط محبت کی خواہش رکھتی ہیں وہ جانتی ہیں کہ وہ کامل نہیں ہیں اور بعض اوقات وہ ڈرتی ہیں کہ ان کے بوائے فرین ان کی خامیوں کی وجہ سے انہیں چھوڑ دیں گے اگرچہ وہ بغیر کسی شرط کے پیار کرنے کی امید رکھتی ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ کس طرح نظر آتی ہیں یا ان کا جو بھی کریئر ہے انہیں کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے جو ان سے سچی محبت کرے اپنے ساتھی سے غیر مشروط محبت ظاہر کرنے کیلئے آپ کو اسے اپنا وزن کم کرنے ان لڑکیوں کی طرح بننے کی ضرورت ہے جو آپ سوشل میڈیا پر لا جواب محسوس کرتے ہیں اس کے علاوہ اپنی گرر فرین کو دھمکی دینا درست نہیں ہے کہ آپ اسے کسی وجہ سے چھوڑ دیں گے آپ کو اپنی عورت کو دل سے قبول کرنا ہوگا غیر مشروط محبت کے سلسلے میں لڑکیوں کو رشتے میں تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے بہت سی خواتین اپنے بارے میں جلد ہی غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں جب بھی وہ سوچتی ہیں کہ ان کے بوائے فرین کسی اور کی طرف متوجہ ہیں تو وہ محسوس کرتی ہیں کہ اب وہ پرکشش نہیں ہے ایسے اوقات بھی ہوتے ہیں جب وہ اپنے بارے میں برا محسوس کرتی ہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں وہ کافی اچھے نہیں ہیں لڑکیاں بہت زیادہ سوچنے لگتی ہیں اور پاگل ہو جاتی ہیں اگر آپ اپنی گرر فرینڈ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو اس کی آدم تحفظات سے نجات دلانے میں اس کی مدد کرنے کی ضرورت ہے اس سے محض اس لیے قدر کی نگاہ سے محسوس نہ کریں کہ آپ دوسری خواتین سے گھری ہوئی ہیں جو اس سے بہتر ہو سکتی ہیں اسے یقین دلائیں کہ وہ آپ کی نظر میں سب سے خوبصورت عورت ہے اور اسے آپ کی توجہ کے لیے دوسری لڑکیوں سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے رشتے میں ایک خلی بات چیت ضروری ہے اور یہ وہی ہے جو آپ کی گرر فرینڈ کو آپ سے بالکل درکار ہے جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے لڑکیاں پاگل ہو سکتی ہیں ان کے اندر ایک مضبوط احساس ہے کہ آپ اس سے زیادہ دیر تک راز نہیں رکھ سکتے جب بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ سمجھ سکتی ہے اور اس کے پاس سچائی تلاش کرنے کے طریقے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گرر فرینڈ آپ پر بھروسہ کرے اور آپ کا رشتہ پورم رہے تو اس کے لیے ایماندار اور شفاف بنیں جھوٹ بولنے یا راز رکھنے سے گریز کریں اگر ضروری ہو تو اسے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور فون تک رسائی دیں آپ کو اپنی طرف سے مشکوک روئیہ کہ کسی بھی اشارے کو ہٹانا ہوگا اگر آپ کے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو اپنی رازداری پر اسرار کرنا بند کریں اور ہمارے چینل کو سبسکراب کریں اور بل کے بٹن پر کل کریں شکریہ